جب سلیمان پربو کے مندر راجبھون اور اپنے منوں نکل انساری اور جنائیں پوری کر چکا تو پربو نے سلیمان کو دوسری بار درشن دیئے جیسا کہ اس نے پہلے گیبون میں اسے درشن دیئے تھے پربو نے اس سے کہا تم نے مجھ سے جو پراتنہ اور نیویدن کیا ہے میں نے اسے سنا ہے تم نے جس مندر کا نرمان کیا ہے میں نے وہاں صدا کے لیے اپنا نام استحابت کر اسے پویتر کیا ہے میری آنکھیں اور میرا ہدھے اس میں صدا وراج مان رہیں گے یدی تم اپنے پتہ دعوت کی طرح نشکپٹ ہدھے اور دھارمکتہ سے میرے سامنے آچرن کروگے یدی تم میرے آدیشوں نیموں اور ویدھیوں کا فالن کروگے تو جیسا کی میں نے تمہارے پتہ سے یہ کہتے ہوئے پرتیگہ کی اسرائیل کے سیہنسن پر صدا ہی تمہارا کوئی ونشت وراج مان ہوگا میں تمہارا راج سیہنسن اسرائیل میں صدا کے لیے ستھاپت کروں گا کینٹو یدی تم لوگ تم اور تمہارے پتر مجھ سے ویمکھ ہوں گے اور میرے دوارا اپنے کو دی گئی آگیاوں اور ویدھیوں کا فالن نہیں کروگے یدی تم جا کر انہ دیرتاؤں کی سیوہ پوجا کروگے تو میں اسرائیلیوں کو اس دیش سے نکال دوں گا جسے میں نے انہیں دیا ہے اور اس مندر کو تیاغ دوں گا جس کا میں نے اپنے نام کے لیے پرتشتھان کیا ہے سب راشت اسرائیل کی نندہ اور اپہاس کریں گے یہ بھوے مندر کھنڈہر بن جائے گا پرتیک ویکتی جو اس کے پاس سے گجرے گا چکت رہ جائے گا اور یہ کہتے ہوئے اس سے گھنہ کرے گا پربو نے اس دیش اور اس مندر کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اسے اتر ملے گا انہوں نے پربو اپنے عیشور کا پر اتیاغ کیا جو ان کے پوروجوں کو مصر سے نکال لائیا تھا اور انہوں نے انہ دیوتاؤں کو اپنا کر ان کی آرادنہ اور سیوہ کی ہے اس لیے پربو نے ان پر یہ سب بھی پتیاں ڈھائی سلیمان نے بیس ورش میں دو بھونوں کا ارثات پربو کے مندر اور راج بھون کا نرمان پور کیا تیروس کے راجہ ہرام نے سلیمان کو افشکتہ کے انحصار دیودار سنوور اور سونا دیا تھا اس لیے راجہ سلیمان نے ہرام کو گلیلیہ پراندھ کے بیس نگر دیے جب تیروس سے ہرام سلیمان سے پر نگر دیکھنے آیا تو وہ ان سے سنتشت نہیں ہوا اس نے کہا بھائی کیا یہی وہ نگر ہیں جنہیں تم نے مجھے دیا ہے اس لیے آج تک ان نگروں کا کردیش کابل کہلاتا ہے ایرام نے راجہ کو ایک سو بیس من سونا بھیجا تھا راجہ سلیمان نے پربو کے مندر اپنے بھون ملو یروسالیم کی چار دیواری ہاسور مگدو اور گیزیر مصر کے راجہ فیراؤن نے آکرمند کیا گیزیر کو اپنے ادھکار میں قد لیا اور اسے جلا دیا تھا اس نے اس میں رہنے والے کنانیوں کو مار ڈالا تھا اور دہیج میں گیزیر اپنی پتری سلیمان کی پتنی کو دیا تھا تب سلیمان نے گیزیر کا پنہ نرمان کیا تھا نچلا بیت خورون بالات اور یودہ کے اجار کھنڈ کے تامار اپنے بھنڈار نگروں رتھو تتھا گھوڑوں کی رکشہ نگروں کے نرمان کے لیے اور یروسالیم لیوانون اور اپنے راج بھر کی انے سب یوجناؤں کے لیے جن لوگوں کو بیگار میں لگایا اس کا ویورن اس پرکار ہے گیر اسرائیلی اموریوں ہتیوں پریزیوں ہیویوں اور یبوسیوں میں سے جو شیش رہ گئے تھے ان کے ونشج جو اب تک دیش میں رہ رہے ہیں اور جن کا بناش اسرائیلی نہیں کر پائے تھے ان سے سلیمان بیگار لیتا تھا اور آج بھی لی جاتی ہے اسرائیلیوں میں سلیمان نے کسی سے بیگار نہیں لیے وہ اس کے سینک اس کے پدہ دکاری اس کے سینہ پتی اس کے رتھو اور گھڑ سواروں کے ادھیاکش تھے سلیمان کے نرمانکاریوں کے نرچک ساڑھے پانچ سو اچھا دکھاری تھے جو کام کرنے والے لوگوں پر نگرانی رکھتے تھے جب فیراؤن کی پتری داؤ نگر چھوڑ کر اس محل میں رہنے لگی جو اس کے لیے نرمت ہوا تب سلیمان نے ملوں کا نرمار کیا سلیمان پرتیورش تین بار اس ویدی پر ہوم بلیاں اور شانتی بلیاں چڑھاتا تھا جسے اس نے پربو کے لیے بنوایا تھا وہ پربو کے سامنے دھوک بھی چڑھاتا تھا اس پرکار وہ مندر کے پرتی اپنا کرتاوے پورا کرتا تھا اس یون گے بیر میں جو لال سمہدر کے کنارے ایدوم دیش کے ایلت کے پاس ہے راجہ سلیمان نے جہاج بھی پنوائے ہیرام نے اپنے جہاجوں کے ساتھ نپور ناوکوں کو بھیجا جو سلیمان کے سیوکوں کے ساتھ جہاجی بیڑے پر کام کرتے تھے وہ اور پھر جا کر وہاں سے راجہ سلیمان کے لیے چار سو بیس مند سونا لائے موسیقی